دو ہی تراندی سمجھ ہے دو ہی تراندہ گیان ہے سنسار دا گیان یا نرنکار دا گیان پدارت دا گیان یا پرماتمہ دا گیان پدارت دا سارا گیان بار ہے پرماتمہ دا سارا گیان اندر توت پنہ ہوندہ ہے بارنال کوئی مطلب نہیں بار دے گیان نو پدارت دا دیکھ ہی نہیں سکتا تو چھان بین کی کرے گا اس دچ پڑچول کی کرے گا دیکھ ہی نہیں سکتا پر میں ارس کرا جو سن نہیں سکتا بیرا ہے او دے کل برم گیان کے تھے او دے کل دھرم کے تھے جو سن ہی نہیں سکتا او دے کل دھرم نہیں جو ویک ہی نہیں سکتا او دے کل پدارت دا گیان نہیں جو سن ہی نہیں سکتا او دے کل پرماتمہ دا گیان نہیں ہو ہی نہیں سکتا سنساہر دا سارا گیان درشتی تے کھڑا ہے درشتی دے رہی دماغ پڑچول کرے گا پدارت نو توڑے گا توڑ دیاں توڑ دیاں ویگیانک آج پہنچے آئے آنوں تک پرمانوں تک توڑ دیاں توڑ دیاں اندر جوڑ دیاں جوڑ دیاں ایک برم گینی پہنچے آئے پرماتما تک ایک پرمانوں تو اگے نہیں جا سکے اور کہیں دے اگے کچھ نہیں ایک پرماتما تو اگے نہیں جا سکے اور وہ اعلانیاں کہہ رہے ہیں پرماتما تو اگے کچھ نہیں پرماتما ہی پرماتما تیسری کوئی کھوج نہیں ہے تیسری طرح دا کوئی گیان بھی نہیں ہے اور اے دو طرح دا گیان جس کو نہ ہوئے بھارت دا منیش کہن دا منک منکھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ تے سوج بوجھ ہونا ہی چاہی دی نندرہ آلس بھوگ بھے اے پس پرکھ سمان نرن گیان نج ادھگتا گیان بینا پشو جان منکھ تے پشو دیچ انترا کیے منکھ کل سمجھ ہے پشو کل سمجھ نہیں نہ پشو سینٹسٹ بن سکتے نہ پشو سینٹ بن سکتے نہ پشو وگیانک بن سکتے نہ پشو دھارمک بن سکتے سند بن سکتے سمجھ نہیں ہے تیس سمجھ منکھ کل بھی نہ آوے نہ باہر دی نہ اندر دی تُو سار کی تاولیدہ کرتا کہن دے اسنو منکھ کہن دی پھر لوڑ کی پشو کہتو سمجھ تو بینا جو منکھ جیمدہ ہے گروہ ارجندیب جی مہاراج کے دن کرتو تو پشو کی مان سجاد صرف دکھائی دے رہے ہیں منکھ منکھ نہیں ہے صرف دکھائی دے رہے ہیں بندہ بندہ نہیں ہے تو ہن میں پھر عرض کرا باردہ سارا دیان کھڑا ہے گیان کھڑا ہے اکھاں تھے ایک درخت سانو ہرا دکھائی دیں دے ایک درخت دی تصویر بنا رہے آسی دریادے کنڈے تے ہوشیار پردی گل شہر دے نال وگدہ ہے ایک چو ایک نالہ برسا تھی وہ تھے ایک چترکار تصویر بنا رہے آسی سامنے درختان دے اور انہیں اٹھ دس قسمان دے رنگ رکھے ہوئے پر سارے ہی ہرے ہیں میں نو ویک کے حیرانگی ہوئی میں کہ درخت ہرے نہیں تے درختان دی تصویر بنا رہے ہو پھر انہیں رنگ کہنے لگے ایک درخت دے کٹتے کٹ میں نو ڈیڑھ سو رنگ دکھائی دے رہے ہیں ڈیڑھ سو ڈھنگ دا ہرا میں نو پہلی دفعہ پتا چلے آ ہرا بھی ایک تران دا ہرا نہیں ہے پیلا بھی ایک تران دا پیلا نہیں ہے چٹا بھی ایک تران دا چٹا نہیں ہے لال بھی ایک تران دا لال نہیں ہے لال بھی ہزاران تران دا ہے پر ایک چتر کال کل درشتھی جڑی ہے بڑی باریک ہے انہوں دکھائی دیں دا سانو تے دکھائی دے تاہرہ درخت ہے ضرور ہر ہے پر ایک چترکار نو دکھائی دیندہ ہے ہزارہ تران دیس دے چہرے آول ہے شاید ایک ایک پتے دا رنگ الگ ہے ایک ایک شاخ دا رنگ الگ ہے اس دے اپنے دیکھن دا دھنگ چترکار دے اپنے دیکھن دا جو ہے دھنگ ہے ایک بڑی پینی بڑی باریک سوکسم درشتی ہوں دی ایک ویگیانک کو پدارت نو توڑ دا ہے تو میں پھر عرض کروں توڑ دیاں توڑ دیاں پدارت نو ایک ویگیانک پہنچے ایک پرمانوں تک استوگے نہیں جا سکے یعنی جو کہہ لو سینس اے کہہ رہی ہے پرمانوں تو اگے کچھ بھی نہیں اس تو اگے کچھ بھی نہیں اس تو اجی اجی تک کوئی نمی کھوج نہیں آئی جو کھوج ہو چکی ہے اس نے ہی وستار دیتا جا رہی ہے اس نے ہی تفصیل دیتی جا رہی ہے پرمانوں تو اگے منوکھ نہیں ودیاں بے گیان نہیں ودیاں پر ایک اپنی سرطنو شبد نال جوڑ دیاں جوڑ دیاں جوڑ دیاں پرمانوں تک پہنچے ہیں اور انہیں بھی اعلانیاں کہہ دیتا پرمانوں تو اگے کچھ نہیں پرمانوں ہی پرمانوں ہے اس تو اگے کچھ نہیں پرمانوں تک کو کس طرح پہنچے آئے اسنو پہلی سمجھ کے تھو ملی سنو کے سنو دیاں ہی سنو دیاں پہنچ گیا پرمانوں تک ویکھ دیاں ہی ویکھ دیاں کہ پہنچ گیا پرمانوں تک تیاننا لاب سرمن کرنا گربانی اتنی سوکھی گل نہیں ہے یہ بانی برلو بیچار سی جے کو گرم کھو ہے یہ بانی مہا پرکھی نجھ گھر واسا ہوئے اتنی پرم پرکھ دی بانی ہے اکال پرکھ دی بانی ہے اتنی جھ گھر دے نال جوڑ دے گی اتنی جھ گھر دے چواسا کرا دے گی جو ساڑا نجی گھر ہے جسنو اسی نجی کہنے آئے سراں ہے وقتی طور تے رین واسطے آیاں سراں ہے وقتی ٹکان ہے میں نے ایک گاتھا یاد آئی گوت میں نام دیکھ بھگت نہیں ہوئی ہے بہت جگت دیچ ادھا کدھر ایک لوتا لڑکا بیوہ سی ایک لوتا لڑکا چلانہ کر گیا تین چار سال دا عجیب اکشنے نہیں ہوئی سی گوت دے چک کے اسے لاشنو روندی پھر رہی سی اور اس دا رونہ پند والیاں کل دیکھیا نہیں جاندہ سی بیچاری بیوہ تے پہلے ہی سی سنتان تو بھی ہی نہیں ہوگی پتی تے ہی نہیں سی بچہ سی او دے حاصلے تے جی رہی سی او بھی نہیں رہا کسی نو ترس آیا او نا نکہی دتا شہر دیچ ماتما بودھ آئے نا شام نو کتھا کر دین سویرے کتھا کر دین جد کتھا کر دین اے بچہ انہ دے قدمہ چا رکھ دیں جی رونہ ہی تے اتھے ہی رونہ اکی گھر گھر دے دروازی اگوں رو رہی ہیں گلی گلی دیچ رو رہی ہیں لاش نو چک کے پاگل جنہیں لگ دی سی سارے ہیں دکھ نے پاگل کر دیتا سی میں صویرے بھی عرض کیتی ہے کسی نو دکھ پاگل کر دین دا کسی نو سکھ پاگل کر دین دا کسی نو سکھ اپنی تھان تو ہلا کے رکھ دین دا کسی نو دکھ اپنی تھان تو ہلا کے رکھ دین دا سمجھ تو منک تھلے چلا جاندہ اس دی سمجھ دے چھ بھی کچھ نہیں آ رہے ایسی دکھ دا اتنا ہاں دے رہا دکھ دا اتنا اندکار کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے ایسی زارو زار رو رہی سی بس رون تو بناہ اور کچھ بھی نہیں سی تو ترس آیا کسے نو اس دی حالت تے جا تو پند دیچ آئے وینے صویرے شام کو پرماتمہ دی گل کر دینے تو رونہ ہی ہے چیخنہ ہی ہے اتھے چیخ کہنے نے ایک گل سن کے بجی اس تھاں تے جتھے ماتمہ بودسن بچے نو اگے رکھ کے روندی ہوئی تے گئی رونہ اور ود گیا اور ایک کو ہی سر نالا کی جائے تسی میرا سہارا ہو اسنو جوا ہو میں اس تو بینے نہیں جی سکتی میرا کوئی سہارا نہیں میرا کوئی آسرہ نہیں کنن بہت سکھے آرے تے بہت دکھے آرے دو تے گیاندہ بھی اثر نہیں ہوں دا کتہ ہی نہیں ہوں دا ایسی حالت مہا بھارت دے سمیں بھی ہوئی سی چکر بھی ہو دے چپس کے جت دھوکے نال اب منوں نو مار دیتا گیا لاش چک کے ارجن کرشن دے کھول لے گیا اکھے اسنو جوا ہو اس تو بینہ میں نہیں جی سکتا ارجن دا لڑکا میں نہیں جی سکتا اے میرا بچہ بہت سے آنا اے میری زندگی دا سہارا سی اے میرا بھوش سی میرا تھی سب کچھ اندھیرہ ہو گیا اسنو جوا ہو کرشن نے سوچیا اتنا دکھی اتنا دکھی گیان تو پرباوت نہیں ہوں لگا دکھی ہردہ گیان تو پرباوت نہیں ہوں دا سکھی ہردہ گیان تو پرباوت نہیں ہوں دا مددی عوستہ چاہیے جہاں ستار دیاں تاران بہت قصدے ہیے اتنی اچھیاں ہو جائے گی سور گانا اکھا ہو جائے گا بلکل ڈلیاں کر دیئے نغمہ نکلے گا نہیں سنگیت نکلے گا نہیں تاران بہت قصدیاں یا ناؤن بہت ڈیڑیاں بھی ناؤن جیون دیاں تاران کسے دیاں تے بہت قصدیاں یا ناؤن بہت قصدیاں یا ناؤن اتنے سکھے آرے تے سکھ نے اتنا بے ہوش کیتا ہے ہن پربودہ سنگیت نکل سکے اوکی کھیڑ ہوگی تے کسے دیاں تاران بلکل ڈلیاں نا ہے بلکل ڈلیاں جیمن دا کوئی سازو سمان نہیں دکھ نغمہ ہین کر دیتا ہے کسے نو دکھ نے سنگیت ہین کر دیتا ہے کسے نو سکھ نے جیمن دی رواب نہیں وجدی کسے دی سکھ کر کے کسے دی دکھ کر کے کسے دیاں تاران بہت کسیاں کسے دیاں بہت ڈلیاں کرشن نے دیکھا ہے ایک گیان دی غلطے سمجھنے والا نہیں باؤ سنے گا نہیں جو میں کم آنگا اس سنن لئے راضی نہیں ہوگا نہیں ہوگے گا اور اے بھی میں ارش کران جو دکھ لے کے اتھے آگے اپنا کم سے کم ہورتے سارے ہیں نو سن لے گا گروہ نو نہیں سن سکتا تھی جو سکھاں دی بھاونا لے کے آگے یا سکھ ہی لے کے آگے مشکل ہے گروہ نو سن سکے نہیں سن سکے گا مد دی اوستہ چاہی دی درمیانی اوستہ چاہی دی کرشن دے ہاتھ دے جک سونے دا کرمنڈل سی دتا ارجن نوہ کے سامنے سروور تو بھر لیا دیکھ دیا نا امیدی دیچ ایک امید دی کرن دکھائی دیتی اندھیرے دیچ تھوڑی روشنی دکھائی دیتی یہ پانی مگایا ہے شاید کوئی منتر پڑنگے شاید اب مننوں نو زندہ کر دینگے بھجیہ ہویا گیا ہے سروور دیچوں کرمنڈل بار کے لے آیا کرشن دے اگوں رکھے آکھیا بھگبن جیواؤ میرے بچے انو کرشن کہنے نے انجھ کر اس پانی نو اتھے ہی ڈول کے آ جتوں لے کے آیا حیران ہویا انہیں آکھیا نے پھر کے لے آو انہیں کہنے نے اتھے ہی ڈول کے آو جتوں بھر کے لے اندھایا پر اتنا دکھے آرہا بندہ اور اس دکھ دے جو ماری جیئے اس نو کرن دکھائی دیتی ہے اس کر کے اس دے اندر پھرتی سیکھ دم کرمنڈل چکے باجبے ڈول آیا پانی ڈول آیا اگوں رکھیا کرمنڈل اگیا بھگبن ہون اب منوں نو زندہ کرو کر دیں ہاں پر انجھ کر جیڑا پانی توں ڈول کے آیا اوہی کڑ لے اوہی کڑ لے جیڑا پانی توں ڈول کے آیا اوہی کڑ کے آو دوسرا نہیں چاہیدہ میں نو اور جن کہنے لگا میرے نال مزاک ایسے سمیں اوہ پانی میں کس طرح کڑ کے لے آسکتا وہ تیس سرووردچ لین ہو گیا کرشن کہنے دینے میں تیرے نال مزاک نہیں کر رہے توں کر رہے چھوٹے جیاں سرووردچ کرمنڈل دا پانی توں ڈول کے آیا وہی پانی توں کڑ کے نہیں لے آسکتا پرماتمہ ایک وشال ساغر اب منہ دی آتما ایک نکی جائیں بوند اوہ نکی جائیں بوند جڑی اس وشال ساغر دے لین ہو گئی ہے میں کس طرح کڑ کے لے آمان کس طرح کڑ کے لے آمان چرنا تے جوک گیا کہنے دے بھگوان سمجھ پہ گئی سمجھ پہ گئی کرشن کہنے دین سمجھ نہیں پہی دکھ دا پڑ دا ہٹ گیا دکھ دا پڑ دا ہٹ گیا میں پھر ارز کنا کرشن کہنے دے میں ارزن کہنے دے میں سمجھ پہ گئی پتہ چل گیا سمجھ پہ گیا نہیں تینوں بہت پراپت نہیں ہویا پڑ دا ہٹ گیا کیڑا دکھ دا اوہ دے ہٹ دے آئیں تینوں کچھ دکھائی دیتی ہے اصلیت دکھ ایک ایسا پڑ دا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیندہ اکھانو اندہ کر دیندہ اور سکھ بھی ایسا پڑ دا ہے اندہ کر دیندہ کچھ بھی نہیں دکھائی دیندہ اے بھی میں ارز کر دیا دکھ کر کے کوئی اندہ ہوئے جگت دچھ بہت تھوڑے نے سکھ کر کے اندھیا نالت سارا سنسار بھرے آگے مندر مسجد گردوارے چرچ اگر اجڑے نے بہتے ہیں تو دنیا دچھ پہلے نالوں بیرونی سکھ بدے آئے اس کر کے اجڑے نے یہ بھی میں ارز کر آیا جس سروت گھٹ گئی ہے پرماتمہ دی تو سکھ کر کے گھٹی ہے مختصر میں ارز کرا او گوتمی او اے ہی رونہ اے ہی رونہ جو ارجن نے کرشن دے اگروں رکھے اسی گوتمی نے بودھ دے اگروں رکھے اے ہی میرا بچہ زندگی دا سارا ہے میرے جیون دا سارا ہے میں اس تو بینا نہیں جی سکتی رو ہی جائے رو ہی جائے محتمہ بودھ کے دن گوتمی ایک کم جے تو کر سکیں تیرے بچے نو جبا دیں دے جبا دیں دے ایک کم کر ایک مٹھ چاولان دی اس گھروں مانگ کے لیا جس گھر دیچ کدھی کوئی ارثی نہ اٹھی ہوئے مانگ کے لیا میں تیرے بچے نو جوا دیں آگا دکھان دی ماریو نو سمجھتے آئی نا پاج پائی کہیں دی ہونے لے آئی ہونے لے آئی پہلے بویتے دستگ دیتی روندی ہوئی نو دیکھ کے گھر والے نو پہلی ترسی بدھ نے اے آکھ ہے ایک چاول دی مٹھ اس گھروں مانگ کے لیا جتھوں کوئی ارثی نہ اٹھی ہوئے گھر والا کہیں لگا اتھوں تو میرے پیو دی ارثی اٹھی سی میں اپنے کندیاں دے لے گیا سی میری ماں دی ارثی اٹھی سی اور میں نو ہوش ہے میری دادی دی ارثی اٹھی سی اس طرح پتنے کتنے دی ارثی اٹھی ہوئے گی چاول جانے نہیں تی بھاویں منا دے سابنا لے جا سڑے کل بہت نہیں پر ایجڑی شرط ہے ارثی نہ اٹھی ہوئے ارثی تے اٹھی آنے دوجہ گھرچ گئی تھوڑے گھر تو کوئی ارثی نہ اٹھی ہوئے میں نو کوئی مٹھ چاولان دی دے ہو دوجہ گھر والے بھی کہنے جتنے لے جانے نہیں لے جا کوئی چاولان دی کمی نہیں ارثیاں تے اٹھی آنے تیسری چھ گئی چوتھے چھ گئی یہ تے ہاس کہنے دے پنجمی چھ گئی تے دکھدہ پڑدہ ہٹ گیا کہنے دے ہیں ہر گھر چو ارثی اٹھی ہے یہ ہر گھر گھر نہیں ہے یہ سب مسافر خانہ نے چار دن لے لوکی بیٹھے گا یہ کوئی گھر تھوڑی ہے جس نے اسی گھر کہنے دیاں گھر نہیں ہے مسافر خانہ ہے گوتھ میں آئی بدل کے مہتمہ بدھ دیکھو مہتمہ بدھ کے نے لے آئی چاول ہاں لے آئی ہیں کتھے ہیں اس بچے دی زندگی نہیں چاہی دی میں بھکشو ہو گئی آج تو میں بھکشو ہو گئی میں نے سمجھ آ گئی میں نے پتہ چل گئے دراصل جس نے اسی گھر کہنے دیاں گھر نہیں ہے اس گھر دیچ منک دی سرت جا سکتی یہ شبدے آس رہے تھے اور تاں جس سنے جو سن نہیں سکتا سنت نہیں بن سکتا اور جو ویکھ نہیں سکتا سینٹش نہیں بن سکتا ویگیانک نہیں بن سکتا ویکھن دی شمتہ چاہی دیئے ویکھن دی شکتی چاہی دیئے ویکھن دی طاقت چاہی دیئے ویکھن دی باریکی چاہی دیئے جیسے میں عرض کیتی سمجھ چترکار نو دیکھ کے حیران ہوئے اتنے رنگ ہے گے تے سارے ہرے ہی سنو سکل اور میں نو پہلی دفع پتہ چلا ہزاران تران دی ہرے آول ہون دی ایک تران دی نہیں پر ایک چترکار نو پتہ چل دے او دی درشتی بڑی پہنی ہے ایک سنگیتکار نو فوراں پتہ چل جاندہ ہے اے منوک اتنے بے سورا ہو گیا اتنے بے تالہ ہو گیا تال جو نکل گیا سور تو نکل گیا عام منوک نو کچھ بھی نہیں پتہ چل دا جنا جنا نو اسی مہان راگی کہن دے ہیں مہان راگی چوٹی دے سنگیتکارہ نے میں نو اے آکھیں سب بے سورے بے سورے اور بے تالے جد میں ہونا انو کہا میں کہنے یہ تھی سکھ جگہ دیج بڑی گل لے نہ دی کہن دے ہو گئے گی وہ بانی دا پرتاب وہ بانی دا سرے سنگیت دینا ہم کچھ سمجھ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں نہ سور دے چلیں دے نہ تال دے چلیں دے ایسا میں چوٹی دے سنگیتکار جو سور دا بہت گیان رکھ دینا ہے بہت سوج بوجھ رکھ دینا ہے اور بے سورے ہو جانا جسنو موت سمجھ دینا ہے بے تالے ہو جانا جسنو موت سمجھ دینا ہے اس طرح دا گائک کدھرے بے سورہ ہو جائے ایسا سمجھ دا ہے جو میں میری زندگی جو کچھ ختم ہو گئے ہیں کدھرے بے تالہ ہو جائے کوئی اتنا دکھی ہوندہ ہے شاید کوئی بڑے تو بڑا ماتم منان والا بھی اتنا دکھی نہیں ہو سکتا رام منکن کچھ نہیں پتا چلدہ اور میں حیران ہویا سارا سکھ جگت تے کئی جاندہ ہے مہان راگی مہان راگی ایک اندے پین بے سورے نہیں بے تالے بے سوردچ نہیں نہیں سمجھ سروت اتنی باریک اتنی باریک سمجھ ہے درشت اتنی باریک اسیتی کہنے ہیں یہ درخت ہرہ ہے اور ایک چتر کار نے کہہ دینا ہے اک کو تراندی ہرے آولی نہیں ہزارہ تراندہ ہرہ رنگ لئی بیٹھ ہے شاید ایک ایک پتے دا رنگ الگ ہے ایک ایک پتے دی ہرے آولی الگ ہے درشتی درشتی باریک ہوئے اور پھر پدار اسنو توڑ دا جائے پھرول دا جائے پھرول نہ کہہ دو بھاویں توڑ نہ کہہ دو پھول دا جائے پھول دا جائے کھول دا جائے آخر کتھے پہنچے گا پرمانو دے انو دے اس تو اگے بھی گیان نہیں جا سکے بھارت دیش ایک میگزین نکل دا اولانا ہے دے نمان ہر مہینے جو سینس دی کوئی نمی کھو جووے اس دے چھپ دی تیرچی دے مطابق منو پڑندہ شاوکے سفر جد ہوندہ بھی شہد کوئی نمی کھو جو سینس دی کوئی نمی دین شہد کسے بھی گیان نہیں ہاتھ دیش کوئی نمی گل آئی ہوئے جو کچھ بھی آمدہ ہے جو کھو جو چکے نیاز تک اسے چیسدار ہو رہے ہیں پرمانو تو اگے نہیں جا سکے شہد اہلانیاں ایک دن سارے سینٹس کہہ دن پرمانو تو اگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اہلانیاں تو عورت سارے سنتاں نے کہہ دیتا ہے پرماتما تو اگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک توڑ دیاں پرمانو تک پہنچ دیا پہنچے ہے ایک جوڑ دیاں جوڑ دیاں پرماتما تک پہنچے ہے دو ہی ٹانگنیں اکھاں کوئی نہیں پرمانو تک نہیں پہنچ سکے گا کن کوئی نہیں پرماتما تک نہیں پہنچ سکے گا دیکھنا نہیں ہے تو انو نو نہیں دیکھ سکے گا پرمانو نو نہیں دیکھ سکے گا اور میں عرش کرنا سننا ہی نہیں ہے پرماتما نو نہیں دیکھ سکے گا پرماتمہ دا درشن پہلے سرون درشن ہے جو سنن نہیں سکتا وہ ویک بھی نہیں سکتا اپنشتہ دیرشی اے جی کہندنے سرتوا دھرمنگ وی جاناتی بھی سنن نال ہی دھرم دی پرابتیوں دی دھرم دا سارا گیان سنن تے کھڑا ہے اسی منکھنوں پہلے ویک دیاں تے پھر اسننال گل بات کر دیاں یہ تھوڑی ہے کہ پہلے گل بات کر دیاں تے پھر وہ دکھائی دے ہوئے اس طرح نہیں پہلے سامنے کھڑا ہے دیکھ دیاں پھر اسننال گل بات کر دیاں پرماتمہ بارے اے گل نہیں پہلے بول تے سنو پھر دکھائی دے گا پھر دکھائی دے گا اسنوں پھر وی جانک بودھ دے لوک انج کہننے تے ہوا دچ تیر چلانا ہے یہ تے اندھیرے دچ تیر چلانے دکھائی بھی کچھ نہ دے وے پھر بولیے دکھائی بھی کچھ نہ دے وے تے سنیے اور سنیے کہ ایک کوئی شہود آپ دی گیاتلی عرص کنا عام درمیان نہ تب کا پرتبہ شالی جڑے منوکھنے نا پرتبہ شالی کسے بھی پاک دچھ اگے چلے گئے نے گیت دچھ سنگیت دچھ کلا دچھ بھی گیان دچھ کسے بھی پاک دچھ اگے چلے گئے نے کہنے پاگل نے ایک کوئی گلچھ الجے رہے دے نے ایک کوئی گلچھ میں اپنی زندگیچھ گیان سنگھ علمست نوں دیکھے جو ٹھمری گاندہ سی دروپت گاندہ سی اس ورگا میری زندگیچ میری درشتیچ اس طرح کا گائک نہیں سی کوئی ایک تے تخلص اس نے اپنا علمست رکھے ایک انجریندہ بھی علمست جہاں سی بہت سارے راگی سنگھانے اس نے سنے ہیں میں نے تو دو چار سال منجی صاحب بھی سنننو ملے جتے داس ایک مینہ کتھا کردھا ہے ہر سال اکتو بردہ مینہ اتھے بھی اور ایسا ایک دن کھو گیا اٹھ وجہ داس نے کتھا شروع کرنی سی اور نو وجہ تک ہی دروپت دچ جو گائے کی اس نے شروع کی تھی اسے چھرے آ اسے چھرے آ کئیہ نے سوچے اے پاگل کتھا بٹھا دیتا نو ہوتے وجہ گئے اور میں ہی روک دارے اجڑے ان روکن والے سنون ان میں ہی روک دارے میں کہنا کچھ آکو اسے نو سمادی کہنے نور کیے اے ہی سمادی ہے اے ہی لئے نہ ہو جانا ہے سنگیت دیاں گیرائیاں ایسا لین ہو جاندہ سی جے کسی دے گھر گیا چاہ پین تے پیالے کھڑکان لگ پندس جے کھانے دی ٹیبل تے بیٹھا ہے تے بانڈے کھڑکان لگ پندس چمہ چنار ہر وقت سورتال دی دنیا چاہ رہنا سہجے سہجے اے ہویا بطھیریاں دی زبان چو نکلے پاگل ہے پاگل ہے پچھلے دنی اُس دی دوتی میں نو ایٹلانٹا ملی پرانیاں یاداں کچھ تازیاں ہو گئی ہیں سواستہ میں ہر سپیہ کرتاں لوگ کی پاگل کہیں لے کے پھر درمیانے طبقے دے منوک ایسے لوگاں نے چوٹی دے وگیانک جڑے ہوئے ہیں انہاں نے بھی پاگل آکھے ہیں انہاں دیا پتنیاں نے بھی پاگل کہہ دیتا یہ تے ایک کوئی گلچ ارجے رہے ہیں دے ہیں ایک کوئی گلچ ارجے رہے ہیں دے ہیں چوٹی دے سنگیتکار کبھی مہاں کبھی برگتنوں میں دیکھے ہیں اور ادھے نوجوان لڑکے دی زبان تو بھی میں لب سونے سن پاپا پاگل ہے میں تے تھے تک سونی اس دے کل گل دل دی دیتا یہ پاگل ہے گفتگو کر دیاں کنٹا ہو گیا سیسے آپ پس جب بیٹھے ہیں پر کچھ گل انہاں نے ایسی چھیڑی انہاں کل مکدی نہیں پیسے اور پہلی دفعہ میں سنیا پاپے بزرگ ہو گئے سن یہ پاگل ہے تو میں کون دسے اگر یہ پاگل ہے تو پھر دنیا اچھ کوئی سیانہ نہیں ہے کوئی سیانہ نہیں ہے ایک کوئی گلد اچھ الجے رہنا چھے گیت ہے چھے سنگیت ہے چھے ویگیان دی کوئی جھلک ہے اسے چھے الجے رہنا عام درمیانے لوگ ایسے بندیاں نو کہہ دیں دیں جو پرتبا شاہلی ہیں انہاں پاگل اور جو پرماتمہ دچھ الج کے رہ گئے سنسار نے کہہ دیتا ہے مہا پاگل نے مہا پاگل نے یہ بھی میں ارز کر لیا ہے کسی ایک چیز دچھ الجے رہ گئے کوئی ایک کوئی ہر وقت دکھائی دے رہے ہے اور وہ ہے پرماتمہ چاہے کچھ بھی ہے دو ہی طریقے دیاں کھو جانے ایک کانتے کھڑیے ایک آکھتے کھڑیے انج کہہ لو باقی اندریاں دی بھی اپنی مہانتہ ہے پر انہاں دوہاں دیتے بہت زیادہ مہانتہ ہے یا میں انج کہہ دیاں جو اندہ ہے سینٹس نہیں ہو سکتا جو گنگا بیرہ ہے سنت نہیں ہو سکتا اکثر بیرہ گنگا ہوندہ ہے اکثر گنگا بیرہ ہوندہ ہے نہیں سونسکتا کدھی کدائیں کسی کو دیکھن دی ایسی شمتہ ہوندی ہے پہلی دفعہ جد گلیلیوں نے اے آکھیا زمین تے گول ہے چپٹی نہیں یہ تے گھوم رہی ہے رکی ہوئی نہیں تینوں کس طرح پتا چلیا میں نو دکھائی دیندہ ہے میں دیکھے ہے میری درشتی تیرے بول بائبل تو الٹنے ہیں پر گلیلیوں کہن دا میرے بول سچنال جڑے ہوئے ہیں تو بائبل دے خلاف بول رہے ہیں گلیلیوں کہن دا کی کروں بائبل میرے خلاف کھڑی ہے میں کی کروں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اس وقت تے بیچارے انہوں ترہاں ترہاں دیتا سید دیتے گئے جنہاں نے تیہاس پڑے انہوں پتا ہوئے گا آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین گول ہے آج بچہ بچہ پڑھ رہے ہیں زمین رکی ہوئی نہیں گھوم رہی ہے پر جدوں اس نے آکھیا سی دھنگر نانک دیو جی ماراک سریشتی رچنا بارے ایک اگمی لیلہ بیان کر دیں کسی وقت پھر مقتصر میں ارز کران ایک منوک اپنے کول بہت گہری درشتی رکھ دائے دھرتی سورج چند تاریاں دی کچھ اصلیت اس نے دکھائی دے جاندی گرہ نے چھتران دی بنسپتی دی بیان کر دیں عام لوکانو نہیں دکھائی دیں دی یا میں انج کما اوز تھا جتنے بگیانک ہوندے زمین دیتے بس اتنے ہی سنت ہوندے اس تو زیادہ نہیں ہوندے اس تو زیادہ نہیں ہوندے نہ بگیانک زیادہ نے نہ برمگینی زیادہ نے تھوڑے ہی نہیں بہت تھوڑے ایک کل اتنی گیری درشتی ہے پدارت نو پھول دیاں پھول دیاں پرمانو تک پہنچے ہیں اور ایک کل ایسی گیری سروت ہے ایسا گیرا سننا ہے سن دیاں سن دیاں پرماتمہ تک پہنچ گیا سننا ہی کافی ہے اگر گرناہ نہیں کہتے کوئی بولنو سنے تو سن کے ہی شبد نے اندر پرویش کرنا ہے نا جیسے ہلک تو تھلے کرانگے برکی تائیں خون بنے گی اونجتے نہیں سن کے جد شبد کرنا تو تھلے جائے گا تائیں سمادی بنے گا اونجتے نہیں تائیں پرمانند بنے گا اونجتے نہیں ہلک تو تھلے بوجندی برکی نہیں جاری بکھ نہیں مٹے گی خون بھی نہیں بنے گا سننا ہی گہرا نہیں ہے نہ سمادھی نہ رس اور میں ایوی عرص کر دیاں مطر نو سننا آسان ہے پتر نو سننا آسان ہے ماں باپ نو بھی مرک سن سکتا ہے پڑوسی نو بھی سن سکتا ہے گرو نو سننا اکھ ہے کٹھن ہے منکھ گردوارے بھی آکے گرو نو سننا میں تے ایسے اکٹھ بھی دیکھے نے جو ایک گھنٹے واسطے کوئی آیا بھی ہے تو ایک دوجہ نو سن دے رہنے گرو نو نہیں گرو نو نہیں گرو نو سننا کوئی کھیل ہے بچے ہاں دی کٹھن ہے پتر جو کہیں دے تال میل ویٹ جان دے مطر جو کہیں دے تال میل بیٹ جان دے ماں باپ جو کہیں دے نے تال میل بیٹ جان دے گرو جو کہیں دے ہوتے سردو پرو لنگ دے بہت گہرہ بہت گہرہ بہت اچھا بہت اچھا اس واسطے دھارم دی ساری سادنا سنن تے کھڑی ہے اگر کوئی سن لگے صدیوی کھیڑا سنو نصیب ہو جان دے او دے پاپ ناس ہو جان دے نے او دے دکھ مٹ جان دے نے نانک بھگتاں صدا ویگاس سنیے دوکھ پاپ کاناس دو جی پوڑی دچ صدگر دست دے نے سن کے کیسی کیسی پدوی پراپت ہو سکتیے سنیے ایسر برما اند ایسر کہیں دے نے شیو جی نوں تینتیس کروڑ دیو تیا نوں تے دیو کہن دے نے پر سناتن مد شیو جی نوں مہاں دیو کہن دے نے نرا دیو نہیں مہاں دیو دیو تیا دا مہاں دیو تپیشور جپیشور ہر قوم دچ کچھ اس طرح دے پرشوہن ہے جیسی رام تے کرشن گرستین ہے لیکن سناتن مد دچ کچھ ایسا ٹولہ پیدا ہویا بیراغی نے سنیاسی نے تیاغی نے گوشہ تنہائی دچ رہنے والے اسی طریقے دے نال اسلام بامے محمد صاحب گرستین ہے اور اسلام انہوں جنم ایک گرستین ہے دیتا ہے پر انہیں چھویں کچھ صوفی پیدا ہو گئے تیاغی نے بیراغی نے سکھ جگتوی گرستیاں دا دھر میں دسوں گرو سیوان گرست دھرم دے چھو بشواش رکھ دے اور گرستی لیکن گرنانک دے گھرانے چھو بی بابا سری چند جیسے اداسی پیدا ہو گئے ہر وقت اداس رہنا جگتو نراش رہنا میں جد کبھی سنتوک سینجدی رچنا پڑنا پانچ سال دے بابا سری چند سن کدھی کدھی ایسا ہوئے کافی دیر تک جد گھر دیچ نہ دکھائی دیں ماتا سلکھنی جی لبن واسے چل پہن دے سن لبی یہ ہے کاردیچ دکھائی نہیں دیں دا پڑوسیاں کل پوچھ دیں سری چند آئینے تھوڑے گا نہیں جتھے بچے کھیڑ دیں ماتا سلکھنی جی انہاں کل پوچھ دیں تھڑے نال سری چند تے نہیں کھیڑ رہے ہی نہیں سڑے نال دکھے دیں آمدائی نہیں کئی گھران تو پچھن تو بعد پھر پند تو باہر نکل دیا کسے رکھ دے تھلے اجاڑ دیچ بیٹھے ہیں پنج سال دا بچہ سری چند پتہ وقت دا اوطاری پرش گرستی پرستے کاردیچ ایک ایسی اولاد وقت دا سنیاسی تیاغی بیراغی اداس اداسین سمپردانو سنے جنم دتا کوئی پرثم تے کوئی پورولا تپیشور ہے تھوڑی جہاں کدھر سادنا رہن دی ہوگے گی یا کسے کم دی پورتی لی ہو آیا ہے کیونکہ گرنانک دے گھر آونا کوئی معمولی گل نہیں سی تی جس دا پتہ گرنانک بنے وہ روح کوئی معمولی نہیں ہے گرنانک دی سندان اداسی جنم تو نراس اداس ڈانٹ دیں ہو یا ماتا کہیں دیں سلکھنی جی بچیاں نہ لکھیڑے کر پڑوسیاں دے گھر چلا جایا کر اجار دچ آ جانا ہے اجار دچ آ جانا ہے ماتا اجار تو تمہیں بھاج کے آ جانا بس اتنے ہی اکھے ہیں اجار تو تمہیں بھاج کے آ جانا انہیں پہلی کون سمجھے ہیں اس طرح دے پرش جو اکوئی گل دچ الجے رہ جانا آم دنے ہمیں جو ہے درمیانے بندیاں دی درشتی پاگل ہو جانا ہے یہ دی پاگل ہو جانا ہے کسے اکوئی گل دچ الجے رہ جانا ہے شیوراتری دا بہت وڈا میلا بنا رستے چلا گیا تی کبیر دے چیلے کبیر نکے دے نا پاگل جی شیوراتری ہے لکھان دا اکٹھ ہے سارے علاقے چاہ سنتان پہنچی ہیں پاگل جن پہنچے ہیں چلیے میلا دیکھیں زور دیتا ہے تو کبیر چل پہنے چلو دیکھ دیں اور میلے چاہ جو کچھ ہوں دا کدھرے کٹ پتلیاں دا ناچ کدھرے ناٹک منڈلیاں کدھرے راس لیلا پہ رہی ہے کبیر رکھ دے نہیں کدھرے چیلے چاندے نے رکن تے دیکھی ہے پر کبیر دے کدھرے رکھ دے ہی نہیں چیلے بھی کہنے نے پگت جی نو نال نہیں لے آنا سی آپ پہ ہی آنا سی یہ تے رکھ دے ہی نہیں کدھرے تے دیکھئے کی ناٹک منڈلی ناٹک کر رہی سی لنگ ہے راس لیلا پہ رہی سی لنگ ہے پہلوانا دا دنگل ہو رہی آسی لنگ ہے نہیں رکھے تے چیلے بھی حیران جی تھے رکڑے ہی نہیں تے تھے آن دا مطلب کیسے پھر میلے دچ آن دا مطلب کیسے پھر ترہ ترہ دے بزار دچ نویاں چیزاں آئیاں پکوان بن ریسن بکن لی اتھوں بھی لنگ دے گئے میلے چو لنگ ہی گئے گنگا دے تٹ دے تلے ایک کلہ منک بیٹھا تٹ دے بلکل ریت دے اجاڑ دے کبیر اس کو لجا بیٹھے نال دے ساتھیاں نو بھی کہن لگے بیٹھو تس ساتھی کہن لگے آشرم چو نکلے سی کارچو نکلے سی میلا دیکھنے واسطے ہیں اے اجاڑ کبیر نے اتھے ایک سلوک اچارن کیتا ہے گروگرن صاحب جی مہاراج درج ہے کبیر جین جین ہوں پھروں کاؤ تک ٹھائے ٹھائے ایک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے جتھے جتھے میں دیکھیا تماش ہی سی رنگ تماش اے جڑا ایک بیٹھا ہے ہری نال ادا ملاپ ہویا ہے تے جتھے ملاپ ہوئے میلاتے اتھے ہوندہ ہے او تے سب اجڑے ہوئے ہیں او تے سب ٹوٹے ہوئے ہیں جتھے منوک منوک نالوں ٹوٹے ہویا ہے صورت شبد نالوں ٹوٹی ہوئے تے جتھے ٹوٹے ہوئے ہیں دی پیڑ ہوئے ہوتے اجاڑوں دیئے تے جتھے جڑے ہویا ایک بھی بیٹھا ہوئے ملاپ ہو گیا ہوئے میلاتے ہوتے ہوندہ اتھے میلائے بیٹھا ملاپ ہویا ہویا ہے یہ ملے ہویا ہے یہ ملاپ ہے بڑا قیمتی سلوک ہے بھگت کبیر دا کبیر جائیں جائیں ہوں پھروں کوتک اٹھائے اٹھائے اک رام سنے ہی باہرہ اجڑ میرے بھائے کنی ہری چند نام دا ایک کبیر پن تھی آوی سی کبیر دے تھے آج سے چاندہ اس طرح ہو بھی نال سی اپنے نال دے ساتھی انہوں کہیں دے کس پاگل دے پلے پھائے گا اینا سونا میلا سی کہیں دے اجاڑ اجاڑ میں پھر عرض کران درمیانے لوگ انہیں بڑے بڑے وگیانکان ہوئی پاگل آکھیں گلے لے انہوں وقت تورتے انہوں لوگ کہاں نے پاگل کہہ دیتا اس باقی بھی پاگل کہہ دا ہے کس ایک گلچ ہی الجے رہ جانے دینا پر وار بھی پاگل کہندہ رہا ہے انہوں نے یہاں پتنیاں بھی قدیس احمد نہیں ہوئی کس ایک کوئی گلچ ہی الجے رہ جانے دینا پر جتے ایک سینٹس پاگل کہل آیا وہ تھے سنت مہاں پاگل کہل آیا اے بھی میں ارز کر دینا یہ تھے مہاں پاگل کس ایک کی دنیا چھے الجے رہ جانے دینا پر کون دس ہے پاگلان دی پیڑ بڑی سیاہ جو ہے زیادہ ہے تو ایسے سینٹس بہت تھوڑے نے سنتے بہت تھوڑے نے وگیانکتے بہت تھوڑے نے تو باغن تی تی عام دنیا بھی پاگلان دی ہے اور کی ہے اس سینٹس پاگلہ کی جان دینا آج کل تے پاگل خانے چلے جانے ہیں پاگلان دا علاج کرنا واسطے پر دن دور نہیں سینٹس پاگلان بچانا واسطے کوئی گھر بڑھانے پہنے گئے ہیں کیونکہ ساری دنیا پاگل ہون دی جا رہی ہے زمین ساری پاگل خانہ بندی جا رہی ہے اور گروانے ایسا کہن دیئے سب بورے ہون دے جا رہے ہیں سب دماغی سنتلن گوان دے جا رہے ہیں صرف اوست دا تے صرف ہے سیما دا فرق ہے تھوڑے جن ڈگری دا فرق ہے ایک دو ڈگری اگے گئے تے منک پورا ہی پاگل حالات ایسے جگہ دے ہون دے جارن خیر مختصر میں ارسکرام اگر کوئی سنے ہیں تو اس پد بھی نو پراپت کر سگدہ ہے جو ایشر کولسی مہا دیو کولسی سنیئے ایشر ایشر کون مہا دیو تے مہا دیو کول پدوی کیسی وہ میں گرو گرن صاحب تو ہی تصدیق کرا بھٹ کہنے نے گرو امرداس جیدی اپما کر دے ہوئے رودر دھیان گیان ست گھر کے ہے کب جن بھل انہیں جو گاوے ہے بھلے امرداس گھن تیرے تیری اپما توہے بنا اے گرو امرداس جتھے تیرے گھن نہیں گھنے جا سکدے پر ہون تشبیدے نہیں ہے رودر دھیان شیو جی دے دھیان نو کون ناپے رودر شیو جی اینا گہرہ حسدہ دھیان اتنی گہری عزدی سمادھی جڑ گیا تو چھے چھے میں نے پتہ ہی نہیں کہ تھے گیا جڑ گیا ایسی سمادھی عزدی ایسی عزدی لین تھا تد ہی مہاراج اسنو پہلے پہ رکھ دینا ہے اس پاوڑی دنس گہراہی نال کوئی سنیں مہاندیب ہو جاندہ ہے عشر جیسا ہو جاندہ ہے تپیشور سنیئے ایسر بارما گہراہی نال اگر کوئی پرماتمہ دے نامنو سنیں برمہ جیسا گینی ہو جاندہ ہے بڑی سوج مل جاندی ہے برمہ آئر وید دا جنم داتا ہے برمہ سنگید دا جنم داتا ہے ست سورانے ایسا اس نے برمہ نہیں پہلی دفعہ کیا زبان دے چھین رسنے اس نے پہلی دفعہ کیا جونہ اس زمین دے چوڑاسی لکھ نے اس سب تو پہلے اس نے ہی گنتی کی تھی کس آدھارتیں کی تھی ہو ہی جانے لیکن اس دی کھوجن وجہ تک جھٹلایا نہیں جا سکیا گرین چھتنا دے بارے بھی جو کچھ اس نے کہا ہے وہ آج بھی سہی ہے اسے دے آدھارتیں برگو نے کھوج کی تھی اور اس زمانے چھوڑی ایک سال پہلے داستین دے سن چندرمانو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا سورج نو فلانے دن فلانے سمیں گرین لگے گا کوئی آلے نہیں سن کوئی مشینہ نہیں سن کوئی دور بھی نہ خرد بھی نہ نہیں سن لیکن انہوں نے گنت بھی دیا بلکل صحیح سی جیون دے باؤ پکھ دائے گیانی برمہ مہارچ کے دن اگر کوئی سنیں پرماتمہ دے نامنو برمہ جیسا گیانی ہو جائے گا مہاں دیو جیسا یوگی ہو جائے گا بیراغی ہو جائے گا اداسین ہو جائے گا اور اندر جیسا ایشورج ہو جائے گا اس دے کول کہیں دینے سورگ ہے سورگ دا سکھ ہے اندر دا مطلب ہے سارے اندریاں دے رسنو جو بہت گیرائی نال ماند ہے آپ دی گیاتلی ارشکران ایک مچھی کول جو زبان دا سوا دے منک کول نہیں ہے وہ دی ساری چیتنا زبان پہ رکھی ہے کہیں دینے جو کھان دا مہاں رس مچھی کول ہے وڈے تو وڈے منک کول بھی نہیں پاہ میں چھتیس پرکار دا بوجن کھاوے جو روپ دا رس پتنگے کول ہے بڈے تو وڈے آشک مزاج منک کول بھی نہیں ہے جو ناد دا رس ہرم دے کول ہے چوٹی دے سنگیت کار کول بھی نہیں ہے اور جو سپرشتہ دا رس ہاتھی کول ہے وڈے تو وڈے سپرش گینی کول بھی نہیں ہے اور سگند دا مہک دا جو مہاں انند بھونے کول ہے عام منک کول نہیں ہے اس دی ساری چھے اتنا ناسکہ تے رک گئی ہے اور اس سگند دے پچھے قربان ہو سکتا ہے پتنگا روپ دے پچھے قربان ہو سکتا ہے نشاور ہو سکتا ہے اتنا لین ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا مہا رس آ رہے ہیں اسنو ویک کے ایک جیون بے میں نہیں ہے قربان کیتا جا سکتا ہے پھولان دی مہک دے چھوں اتنا رس آ رہے ہیں پنکھڑیاں بند اور یعنی کمل دیاں وچھے ہی بند رہ جاند ہے بھاورا کہیں دے کوئی گل نہیں پران جاندیں تے جاوے سگند نہیں چھوڑ سکتا ہے اس مہک دے نہیں چھوڑ سکتا ہے مہک دا جو مہا رس اس کول ہے عام بندیاں کھول نہیں ہے کہیں دے نے ہر اندرے دا مہا رس اندر کول سی تدھی اس دانہ اندر پہ ہے وہ ویک کے جتنا رس مان سگدہ سی سن کے جتنا رس مان سگدہ سی چک کے جتنا رس مان سگدہ سی سن کے جتنا اور سپرش کر کے جتنا مہا رس مان سگدہ سی عام بندے انہاں تو پڑھے ہیں اندر سنن نال اتنی گہراہی نصیب ہو جاندی ہے اندریاں دا رس ود جند ہے اور میں پھر ارز کراں ایک بھوجندی بھرکی دیچ ایک سنت جو سواد مان سگدہ ہے عام منک نہیں بھرتری نے ادھے پردے راجے نوکیہ سی ویراغ شتک دیچے دو شبد نے تو پرسن بنجن بو سوادے میں پرسید ستو ساگا دے اے راجن چھتیس پرکار دا بھوجن چک کے بھی تو رس نہیں مان سگدہ بکھ دے سمیں ستو گھول کے جد میں پی لینا ستو جاؤ نو بھون لے دینا تے پھر پیس کے اس دا آٹا بڑھا لے دینا ایک گھول کے جو میں ستو جو میں نو بکھشا دیچ ملے نے جد میں پینا اے راجن تے نو کی پتہ ہے سباندارس کیوں میں اس مہارس نو میں ماننا تے نو کی پتہ ہے اور راجاتے سوچے گا اے ستو پسے ہویا آٹا جاؤں دا اور وہ بھی لون کوئی نہیں مٹھا کوئی نہیں پانی نال گھول کے کھا رہے ہیں تے کہیں دے چھتیس پرکار دا بھوجن کی ہے گہرائی نال جد کوئی پرماتما دا نام سن دے اندریاں دی شکتی ود جان دی ہے اندریاں دی گہرائی بھی ود جان دی ہے زباندارس ود جان دے نیتراندارس ود جان دے سپرشتہ ود جان دی ہے سنگن شکتی ود جان دی ہے منک دیاں اندرونی شکتیاں دے جاگ دیاں اندریاں دیاں شکتیاں ود دیاں نے اے کوئی میں انگیلی گل نہیں کر رہے ہیں منک زندگی دے ہر پکھوں بلوان ہون دے اندریاں دی شکتیاں اس دیاں بلوان ہون دیاں ہیں عام بندیانوں زیادہ سنگ سگدے زیادہ ویک سگدے زیادہ سنگ سگدے زیادہ سوچ سگدے زیادہ رسمان سگدے مہارج کے دنے سنن نال اندر جیسی سمرتہ پراپت ہو جان دی ہے اندریاں سنن نال پرماتماندہ نام گیان پراپت ہو جان دے برمی جیسا اور سنن نال او بیراغی عوستہ او دھیانمائی عوستہ نصیب ہو جان دی ہے جو مہا دیو کول سی ایشر کول سی سنیئے ایشر برما سنیئے مکسالان مند جو پرماتمان دا نام سن دینے سن دیاں سن دیاں انہوں دی مند بدھی ناس ہو جان دی کمزور اکل مند بدھ اور وہ بھی اکل مند ہو جان دین تی پرماتمان دی صفت و سلا کرن لگ پین دینے پہڑی اکل والے بھی چنگے ہو جان دینے مند بدھی والے بھی مہان ہو جان دینے اور پرماتمان دی صفت و سلا کرن لگ پین دینے پنگتی تھی اپنے مچ بہت وڈی گہرائی رکھ دی پر ہنو مقتصری میں ارز کرنا سنن نال ایسیاں جوگ دیاں جوگتیاں دی پرابتی ہو جان دی تن دے گجے رازدہ پتا چل جان دے تن دے بہت سارے گجے بید جو ایک ویدنو بھی نہ پتا ہوئے ڈاکٹرنو بھی نہ پتا ہوئے اُس سنتنو پتا چل دا ہے اور اُس بھیدان دا جس نال ذکر جس ڈانگ نال ذکر ہے پھر کس وقت آپ جی دے سامنے ذکر کران گا کیونکہ سما ہو گیا ہے سنن نال جوگدیاں جوگتیاں دی پرابتی ہو جان دی تن دے گجے بیدان دا پتا چل جان دے ہاں جی سنن دے نال منکنو تمام گرن تھان دا گیان ہو دا بھاؤ گرن تھان دا نچوڑ اُس دے اندر بس جان دے اُنو سارتت دی پرابتی ہو جان دی بھی سارے دھرم گرن تھان دا سار اے یہ پرماتمہ دا نام سمرت وید پران پکارن پوتیاں کی پکار دیاں پہیاں نے نام بینا سب کود گالی ہو چیاں بینا نام تو سب گیان کود ہے ویرت ہے فضول ہے دھرم گرن تھان دا سار شاستنا دا ویدان دا پرانا دا اُس منکدے اندر بس جان دے جو گیرائی نال پربونو سن دے سن دیاں سن دیاں اُنہا نو سدیوی کھیڑے دی پرابتی ہو جان دی سدیوی بھی گاس پرابت ہو جان دا ہے کیونکہ سن دیاں سن دیاں اُنہا دے پاپ نا سو جان دین تی پاپ دے نا سن دیاں دکھ نا سو جان دین باقی بھی چاراں کل کیونکہ لمکہینہ اپنے دور دور اپنے گھرانوں جانا ہے ایک شبد گروہ کے گرتنیاں پاسوں سرون کرو تی نالے اند ساب دا پاٹ سواپتی باہر باہر سارے آن دا دنواد تھوڑی جیاں بین تھی میں قریباً قریباً اس دیش دیش جد آناں تو کوہر شہر دیش کدھرے دو دن کدھرے چار دن کدھرے وقت تو وقت پانچ دن کئی تھاں تے گلاوی رہ جان دا ہے کیونکہ میں صرف گرمیاں دے تن ساڑے تن مینے بار آناں باقی میں سارا اٹھ نو مینے دا عرصہ بارت دے چھونا اور اُتھے ہی اس ڈھنگ دی ونڈ ہے کہ میں کسے جگہ دا بھی پرام چھوڑ نہیں سکتا گردوارہ سیزگن صاحب پٹنا صاحب حضور صاحب بدر تے ہون جاننے آئے ایک مینہ داس نے حاضری برنی ہے دروار صاحب اس ہی طریقے نال باقی استحانان تھی کچھ مہاں پرشاندیاں برسی ہیں تو میں غالباً ساڑے اٹھ نو مینے یا اٹھ مینے ہمیشہ بارت دچھنے نا پچھے میں دس سال آیا نے انیکہ کارن اور اس تو پہلے میں دو تین مینے لئے پہل گام چلا جاندہ رہے ہیں کوئی شریر میرا اس ڈنگ دا اور اتھے میں لکھ دا رہے ہیں داسی گرمیاں دے دینا اچھ انہیں مینے اچھ اس دیشے جد آؤنا تو مانگ کئی شہران تو اس ڈنگ دی آؤں دیئے نال گلے بھی آ جاندے رہے ہیں بھی ایک شہر دی تسی ہر سال جاندے ہو تیتھے تھو انو کئی سال آن دی کہہ رہے ہیں تسی نہیں آؤں دے کارن کی اس کارن دی جانچ سانوں دس ہو اسی اس دی پورتی کر دی گل کیے پچھلی دفعہ تے سیٹھی سا اونو ایک شہر توں ایسی فون آئی بھی کارن کیے اسی بار بار فون کیتا ہے تو ان سارے شہران دا ٹیم میں بندہ تے سال دو سال لگ دینا کہ جس ڈنگ نال اس سامنہ منگ دینا میں قریباً قریباً دو مینے تھے تے مینہ کنیڈا رہنے ہوں جس دن کنیڈا نہ گئے پھر ہفتہ دو ہفتے تن ہفتے داس انگلینڈ رہے جاندہ یا نال کسی اور جو رب دی دیش جنان دا پیار ہے اور مان کر دے رہن دے لیکن اس جگہ تے ہمیشہ قریباً قریباً دو ہفتے میں حاضری پر دا رہے ہیں کوئی پرانا پیار کوئی دا سیٹھی سا بنا نال کوئی بہت پرانی گل ہے داس کوئی تاوندہ رہے ہیں ایک مینے لئے کدی بھی دن کدی پچی دن کدی دو ہفتے کدی مینہ میں اتھے حاضری بردہ رہے ہیں پاہ میں گردوارہ تے نہیں سی پر ایک مکان نو کرائے تے لے کے گردوارہ بنا کے کیونکہ عرب دیش گردوارہ بنانا دی جازت نہیں دین دے اور واقعی اوفیشلی گردوارہ کدرے بھی نہیں ہیں کانونی طورتے کدرے بھی گردوارہ نہیں کسے بھی عرب دے سب ناجائز ٹانگنال یعنی چوری چھپے بھی چارے ہیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں جب پتہ چل جان دے تو اتھوں دی حکومتاں بند کر دیں گے پچھلے دنی آبود آبیدہ گردوارہ بند ہو گئے انہوں نے بند کر دیتا ہے اور دبائی دیچ بھی دو گردوارے ایک شارجادہ بند ہویا ایک نالہورسی وہ بھی بند ہویا خیر اے تے چلو اتھوں دیا سیاسی جو ہے گلنہ تو اس پورانے پیاردہ صدقہ دا سے تھے کوئی دو ہفتے ہر سال حاضری بردارے ہیں نالے بریج وارٹرے انہوں نے بھی گلہ رہندہ رہے ہیں وہ کارن کی دوسری سانوں ایک ہفتہ بھی نہیں دیں دے پچھلے سال جد میں آیا سی تو میں بنتی کی تیسی میں ایک تھوڑا ہفتہ رکھا گئے تو جہوں میں آیا تو سجن مطر جڑے نے اسے لاکھے دے چنگے پجنیک نے آئے کہن لے گے تو اسی ویعدہ کیتا سی میرے دل دماغ دکھ دم بوجھ پہ کمکہ داس نے واپس جاندہ پرام بنایا ہے تیرہ طریق نو مجبوری تیرہ دن دن ادھر فیڈل فیہ دیتا سی تو یہ دو دن گھٹانے پہ میں کہا اس طرح ہن تسی دو دن دی حاضری نال اپنی تسلی کر لو پھر باقی ہیں جو سنبھلو اگر میری زندگی رہی تو جڑا میں ویعدہ کی تسی کرزانے بار دیں آنگا اگلے سال ہفتہ رہ جاؤں آنگے میں اتنی تسی جو ہے میں نو چھوٹ دے دو کیونکہ میرے دل دماغ تے بوجھے واقعی میں پچھلے سال کے ہفتہ دیں آنگا میں کہا میں نو یاد ہے میں نو پولے آنگا انہیں کہ اچھا تھا اگر اتنی مجبوری ہے تو کوئی نہیں دو دن ٹھیک نے اس کارن کر کے دو دن گھٹائے نے تھوڑے پڑو سچنے کہ اتھوں ویچارے روز آندھے رہنے صویرے بھی آئے سن تو تسی بھی ایک دن جا سکتے ہو ایسی کوئی گل نہیں ہے اور اتھے بھی ایک دو کیرتنی جتھے بھی آئے بڑا سندر کیرتن کر رہنے گردوارے سارے ہی سانجے ہم دن بابا تے سڑا مکہ مدینہ جا کے تان چھیڑی اس نے گربانی تھی گردوارے آنہ تائیں سفلے دل دماغ وشال ہوئے سندرشت بھی ہوئے تے وشال بھی ہوئے تو اے تھوڑا جیان پرام جو اتوار تک اتھے داس نے حضری بھرنی سی شکروار تک داس آزری پرے گا اور میں اے دو منہ جتھے جتھے حضری بھردارے ہیں کدھر دو دن کدھر تن دن کدھر چار دن کدھر پانچ دن ایریچمنٹ والے بھی میں نگلہ کر دے رہے ہیں بھر پانچ تسی ہفتہ کے یا سی تھی ہفتہ چھ بھی دو دن گھٹا دیتے دو دن بونی سٹریٹ والے ہیں انہیں مانگ لے ہیں میں کھن تسی آپس اچھ فیصلہ کر لو کھنے تسی ساڑے گل پا دیتے ہیں اتھے ہفتہ ہونا چاہیدہ سی میں گفر اگلے سال زندگی رہی پکا نہیں زندگی رہی تے وعدہ نباو آنگے تو اتھے صرف دو دن گھٹے ہیں اگر دو دن بھی کچھ سنگتانو محسوس ہویا بندہ کوئی قد کہندہ ہوں دے تے اگلے قید ہیں جی سنگتان ہیں جی کہندہ ہیں یہ بھی میرا تجربہ ہے تو کدھر ایک قد سجن کدھر اسطح دی اکھے آئی بھی ہوئے تے اسنو میں سنگت جو وعدہ کر دینا میری زندگی رہی تے دو دن اگلے سال بدا دے آنگے اور کوئی گل سی نہیں ہے اسطح دی نہیں ہے محسوس کرندی جو ہے گل نہیں ہے کیونکہ بریج وارٹر دیا سنگتان میں ہیں روز دیکھ دا رہے ہیں پانچ ست شریح روز تھواندے نشامدے وقت اور جے اُنا دے لئی دو دن داس اتھے چلا جاوے یا تُسی بھی چلے جاؤ پہ حرج کیا گردوارہ گردوارہ ہے دھن گرگن صاحب جی مہراج دا پرکاش ہے تو اس طرح کے دا اے پرام ہے اتوار والے دن صویرے سیٹھی صاحب نے بھی اپنے گھر دیوان رکھے ہوئے ست تو لے کے دس وجہ تک پہلے آسا دیوار دا کرتنہ انہیں دو گھنٹے ایک گھنٹہ داس حاضری بھر کے پھر ساڑھے یاران تو ساڑھے باران اتوار والے دن حاضری گردوارہ بریج وارٹر دے جو ہے بھرے گا اتنے اس وقت پرام سی تن دن داس نے فیڈلفیا حاضری بھر کے پھر واپس چلے جانا اتنا ہی داس کو سماؤں دے امید ہے آپ شام دے سمیں ہموں باقے آوگے جب جی صاحب دیاں جتنیاں باقی پوڑیاں میرے کل ہو گئیاں جتنیاں گروہ بابے نے کرائیاں کیونکہ میں دیکھتا ایک ایک پوڑی اتنی گیری ہے کئی کئی دن منگ دی ہے جی مہاراج کہ انہیں سنن نال منک ایشر ہو سکتا ہے مہاں دیو ہو سکتا ہے تو پھر مہاں دیو کتوں سنن دا رہے آبدی میں گیاتلی ارز کریں برمی کو سنن دا رہے کتھائے برمہ کو سنن دا رہے برمہ کتھا واجک سی برمہ تی کتھا کردہ رہ جاندہ سی سنن دیا سنن دیا سمادی لگ جاندی اتنا گہرا اصدادیان اتنی گہری اس دیدرشتی اور کہندے نے اسے نہیں پاربتی نو اکھیا سی اپنی پتنی نو تمہیرے کل عمر کتھا سن کہ عمر کتھا نام دی کتھا اندی پرماتما دی کتھا اندی جتے اس نے سنائی سی عمر کتھا اس نو عمر گفہ کہندن کشمیر دے چاہے داس نے دیکھی پینتی میل پیدل جانا پہند کوئی اکیس ہزار پھٹ دی بلند دی بارہ مینے اُتھے برف رہن دی ایک گفہ ہے قدرتی گفہ ہے اور کہندن اتھے بیٹھ کہ اس نے تب کی تا یہ اترا کھنڈ برفانی ہمالی پتہ نہیں کیوں سادم آنو سنیاس آنو پانڈو آنو مہا دیو نو ہور اس طرح دی یوگیا نو چنگا لگے اور دور کیوں جائی دھن گرو گوبین سنگ جی مہراج بھی اپنا پچھلا جنم ہیم کن نال ہمالی یا نال جوڑ دیں میں اتھے بیٹھ کے تب کیتا سادنہ کی دیں سیانے پرشتے آج بھی کہنے دنیا اج کتنے ہوندی وائبریشن بھی کچھ اور ہو جاندی بے چین تو بے چین منک بھی گردوار آوے زبان تو باہ گرو نکلی جاندی او دے من نو سکون مل جاندی شانتی مل جاندی تو اج اتنیا بھی چارا سن کے منک مہاں دیو ہو جاندی برمی جیسا گینی ہو جاندی اندر جیسا اندریاں دے رس دی گیرائی نچھو لیندہ سن دیا سن دیا یوگ دیا یوگ دیا دی پراپتی ہو جاندی تند بھید دا پتا چل جاندہ تن کف پر دان پت پر دان تند بھید دا پتا چل جاندہ سن دیا سن دیا سارا وگاس نصیب ہو جاندہ کھیڑا کیونکہ پاپ نہ سو جاندے دکھ نہ سو جاندے تیسری چوتھی پوڑی جو کچھ گرنانک دیو جی مہاراج سن دی مہمہ بیان کر دن کل ارز کرنگا آج تیس سمہ پتی سارے آندا بار بار ہار دک طورت دنواد بل چک دی شما وائی گرو جی کا خلصہ وائی گرو جی کی موسیقی موسیقی سی لنہی موسیقی دکھ موسیقی بسمی موسیقی بسمی